نکائے چناؤں کی تاریخوں کے اعلان کے بعد بہجن سماج پارٹی نے آج لکھنو سے میئر امیدوار کو اتار دیا جن کا نام شاہین بانو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین جی کیا مددے لے کر لوگوں کے بیچ میں جائیں گے آپ یہی مددے ہیں کہ سڑکوں کی صفائی روڈین بنوانا اور سیور لائن اور محلاؤں کی حفاظت یہ ساری مددے لے کر جائیں گے سامنے محلاؤں کا سپورٹ ملے گا ہم کو 2014 سے آپ سکریہ راجنیتی میں ہیں جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ اگر ملک آنگریس میں انہوں نے بھی ایک بھومکہ نبھائی تھی پتیاشی رہے تھے تو لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹکر دے پائیں گے ہمیشہ سے دب دبا رہا ہے یہاں پر بلکل دیں گے انشاءاللہ اسی لئے تو آگے بڑھے ہیں انشاءاللہ آگے دیں گے ٹکر ان کو اگر سمسیاؤں کی بات کری جائے کیا لگتا ہے لکھنوں میں ایسی کون سی سمسیاؤں ہیں جن کو آپ دور کریں گی ہاں ہاں بہت سی سمسیاؤں ہیں سڑکے وڑکے جو روڑے ہیں نئے نئے ایریوں میں نالیاں جام ہیں پانی کی کمی ہے وہاں پانی کی سوویدھا نہیں ہے وہ سب چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ہم لوگ بندرہ مشرا کو اپنا امیدوار بنایا ہے تو لگ رہا ہے تھوڑا بہت مشکل رہے گا کی نہیں رہے گا ایسا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل کچھ نہیں ہے بست ہیں لگ رہا ہے آپ کو کی ایک بڑا ووٹ بینک آپ کے ساتھ میں ہے بلکل بلکل انشاءاللہ شرکشہ کو بھی آپ مدہ بنائیں گی بلکل بنائیں گے مہلاؤں کی شرکشہ ہے اور سکولوں میں بھی بہت سے چیزیں ایسے ہیں بچوں کی سکول کی فیس وغیرہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں اور مہلائیں سرکشت نہیں ہیں رات میں وہ نکل نہیں پاتی ہیں یہ سب چیزیں بھی دیکھنا ہے اس بار کہتی ہے مہلائیں سرکشت ہیں ہمارے راج میں اب ان کے حساب سے سرکشت ہیں لیکن ہمارے حساب سے ابھی بھی سرکشت نہیں ہیں تو ہم آگے اور بھی سرکشت کرنا چاہتے ہیں مائیواتی کے بہت ہی بشوستی ہیں سرور ملک ہیں تریمور کانگریس سے بھی یہ پہلے پرتیاشی رہ چکے ہیں اتر ویدھان سبھا سے بھی انہوں نے چناؤں لڑا ہے یہ بتائیے آپ نے ان کو چناؤں میں اتارا ہے لگ رہا ہے آپ کو کی فائٹ ہوئے گی ہینڈو ٹین پر سنٹ فائٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کی آپ دیکھ لی جائے گا بہت اچھی فائٹ دیں گے ہم لوگ سماجبادی پارٹی نے وندنا مشرا کو اتارا ہے وہ بھی جیت کا دم بھر رہا ہے تو سماجبادی پارٹی نے اور کسی کو اس بار ٹکٹ ابھی دینے کی پہلی چیز تو ہے وندنا مشرا کون ہے یہ تو معلومی نہیں ہے آم جن مانس کو بھی نہیں معلوم وندنا مشرا کون ہے کہاں سے آئی ہیں اگر میں سو میں سے نبے لوگ سے پوستا ہوں تو لمبے لوگ نہیں جانتے کون ہے وندنا مشرا اور انہوں نے وندنا مشرا پہ اپنا وہ جتایا ہے اکلیش جی نے مانی اکلیش یادو جی نے بھروسہ جتایا ہے کیا کوئی ان کے پاس کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کو وہ میر کے لئے لڑا سکتے ہیں کوئی مہلہ اسے نہیں ہے کیا ان میں بتایا جاتا ہے کہ برہمڑ بورٹ بینک بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیچ مسے گا یا لگ رہا ہے آپ کو جیت پکی ہے کوئی پیچ نہیں مسے گا ہمارے بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کوئی پیچ نہیں مسے گا آپ دیکھ لیجے گا ماتھی جی نے بھی بلیسنگ دی ہے ان کو بہت بلیسنگ دی ہے بہت پیار دیا ہے اور انہی کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں تک کھڑے ہوئے ہیں اپنی بہنجی کی وجہ سے اور یہ بتائیے ایک الگ سا آپ لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ چہرہ جو اتارا ہے سماج بادی پارٹی نے جہاں ایک طرح وندرہ مشرہ کو اتارا آپ لوگوں نے شاہین بانوں کو وجہ کیا دیکھ رہے ہیں جیت کی ایسا ہے نا کہ بہجن سماج پارٹی ہمیشہ سے جب سے بہجن سماج پارٹی بنی ہے اس دن سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہجن سماج پارٹی جو ہمارے دلت سماج کے لوگ ہیں پچھڑے سماج کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑے پیمانے پر اس دیس میں نائنصاف ہی ہوئی ہے ان کے حق ادکاروں کے ساتھ نائنصاف ہی ہوئی ہے ان کو جوڑ کر بہجن سماج پارٹی کا پرمکوج منور کانسی رام صاحب پرم سمانیہ بین کماری مایواتی جی نے گٹھن کیا ہے تب سے لے کر برابر ہم جن کے ادکاروں کو ہنن کیا ہے ان کے ادکاروں کو سرکشت کرنے کے لیے بہجن سماج پارٹی سنگرز کرتی ہے اور بعد میں سبر سماج کے لوگ بھی جب ان کے ادکاروں کا ہنن ہونے لگا تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے جس کے اوپر جلمتی اچار ہوتا اس کی لڑائی کوئی نہیں لڑتا راجنی تو سب ہی کرتے ہیں لیکن کسی کی بھی آپ بات اٹھا لو جب بکاس دوبے جی کا انکاؤنٹر ہوا تو بہجن سماج پارٹی نے بات اٹھائی کہ آپ نے ساری نیائے پالکہ کر دی آپ کسی کو نیائے سیدھا آپ کا یہ کونسا ہو گیا کہ آپ بدھائکہ ہو گئے آپ کارپالکہ ہو گئے آپ نیائے پالکہ ہو گئے چاہے کسی سماج کے لوگ ہیں علپسنکھیک سماج کو اوپر جلمتی اچار ہوتا ہے تو مانیا بہن کماری مائوتی جی آپ آج کو اٹھاتی ہیں اس لیے ہم نے لکھنو میں بڑے بڑی سنکھیا ہے مسلم سماج کی علپسنکھیک سماج کو ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں تو اس لیے بہجن سماج پارٹی نے آج کے سمیہ پر جب سبھی پارٹیاں سامپردائکتہ کا رنگ دے رہی ہیں تب یہ مانیا بہن کماری مائوتی جی کا بسال ہردہ ہے اور یہ ہمت ہے کہ آج ہم نے علپسنکھیک سماج کے ہمارے جو بہنیں اس کو ہم نے ان کو یہاں ہم نے کنڈیڈیٹ بنایا ہے اور یہ سرب سماج پر ہمیں بھروسہ ہے کہ علپسنکھیک سماج کے بھائی دلس سماج کے پچھڑے سماج کے سبر سماج کے بھی سرب سماج کے بھی ہمارے بھائی جو بہجن سماج پارٹی سے جڑے ہیں سبھی کار کرتا ہوں میں خوشی کی لیہر ہے اور یہاں پر سرب سماج کے لوگ بوٹ دے کر یہاں نگر نگم میں میئر پد پر ہمارے کنڈیڈیٹ کو بجائی بنائیں گے پرامر بوٹر بتایا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف رہتا ہے مسلم بوٹر بتاتے ہیں کہ سماج بادی پارٹی کی طرف رہتا ہے لگ رہا ہے آپ کو کیا سب لوگ بھول گئے دو ہزار ساتھ کو تین سو سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جمانہ جبت تھی آج بھارتی جنتہ پارٹی جس دمب میں ہے راجنیت میں دم گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے راجنیت جنتہ سے جنتہ بھگوان ہوتی ہے جنتہ جس کو چاہتی ہے تک ساسن کریں گے آج اتر پردیس میں ختم ہو گئے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے دمب اور گھمنڈ کو اور سرب سماج کے بھائیچارے کو توڑنے کا کام کیا اور اگر سرب سماج کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کا کام کیا تو آپ دیکھنا بھارتی جنتہ پارٹی کی دسہ بھی کانگریس جیسی ہوگی اور پورے اتر پردیس میں نے پورے دیس میں بہجن سماج پارٹی کا ساسن آئے گا اس بات کو سرب سماج کے لوگ باریکی سے سمجھ رہے ہیں آپ برامر سماج کے لوگوں سے بات کریے جب آپ بیروجگار کر دیتے ہیں لاکھوں نوکڑیا ختم کر دیتے ہیں تو برامر سماج کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھتے میں تو صدن میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ جن کی آپ ابھی جو ہمارے کانپور دیہات میں برامر سماج کی ماں بیٹی جھوپڑی میں جندہ جل گئی مطلب جھوپڑی پر بلڈوجر چلنے گیا جھوپڑی میں سارا پرساسن آگ لگا وہ برامر سماج کی ٹھےکے داری تو بھارتی جنتہ پارٹی لیتی ہے برامر سماج کی لیکن ان کے عدکاروں کو سرکشت نہیں کرتی اس کے عدکاروں لڑائی بوجن سماج پارٹی لڑتی ہے عرب سنکھیک سماج کی بات تو سماج باتی پارٹی کرتی ہے لیکن ان کے عدکاروں کو سرکشت کون کر رہا ہے سرکشت ماننیا بہن کماری مائیواتی جی کر رہی اگر سنکھیک سماج کو سوڑ سماج کو پچھڑے سماج کو اس بات کا بسواس ہے کہ ہمارے عدکاروں کو ماننیا بہن کماری مائیواتی جی ہی سرکشت کر سکتی ہیں پرمپوچ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر جی کا جو بنایا ہوا سمدھان ہے اس کے عادار پر دیس کو چلانے کا کام ماننیا بہن کماری مائیواتی جی کر سکتے ہیں پارٹی کہہ رہی ہے کہ مافیاں پر کارواہی کر رہے ہیں جس طرح سے اتھیک احمد کے بیٹے کا انکاؤنٹر اگر اس دنیا میں میں دنیا کی بات کرتا ہوں بھارت کی بات کرتا ہوں اگر مافیاں کے خلاف اور جلمتی اچار کرنے والے جو لوگ ہیں گنڈے مافیاں پہلی بار ایک لاک تب اسی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی اس جلمتی اچار سے تباہ تھے پیڑت تھے اگر اس اتھر پردیس میں جلمتی اچار کو مافیاں کو اگر ختم کرنے کا مافیاں گردی ختم کرنے کا کسی نے کام کیا تھا تو ماننیا بہن کماری مائیواتی جی نہیں کیا تھا اس لیے وہ ماننیا بہن جی کا نام نہیں لیتے وہ سماجبادی پارٹی کو سامنے رکھتے وہ جانتے ہیں اگر ماننیا بہن کماری مائیواتی جی کا نام لے دیں گے تو پورے دیس کی پردیس کی جنتہ ماننیا بہن کماری مائیواتی جی کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اس لیے انہیں اتنا خوف ہے ماننیا بہن کماری مائیواتی جی کا بہجن سماج پارٹی کا خوف ان کے اوپر اب یہ نگر نکائے کے چناؤں میں بول نہیں سکتے کہ ان کی ٹکر کس سے بولیں یہ ٹکر کس سے آپ پچھلا سب ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو بہجن سماج پارٹی نگر نگم میں دو سیٹ ہم جیتتے دو ہمیں حرات بیلٹ سے چناؤں کرا لیں ان کی ہمت ہو ہماری نیتہ ماننیا بہن کماری مائیواتی جی نے اس بات کو کہا ہے پورا دیس اس بات کی ساری بڑھو دی پارٹیاں کہتی کہ ای بی ایم میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے آپ نگر نکائے کے چناؤں کو کرا لوں بیلٹ سے کیا جروری ہے کہ آپ ای بی ایم لاتے بیلٹ سے چناؤں ہو جائے تو نگر نگم کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی باہر ہو جائے گی بہجن سماج پارٹی نمبر ایک کی پارٹی بن کرو گئے ہمارے سا شاہین بانو جی ایک بار پھر سے موجود ہے میم یہ بتائیے آپ کس کے پکش میں ہے جو چناؤں ہے نکائے چناؤں کیسے ہونا چاہیے ای بی ایم سے ہونا چاہیے بیلٹ سے ہونا چاہیے بیلٹ سے لگتا ہے آپ کو ای بی ایم میں جب سے چناؤں ہوئے ہیں تو کچھ جی جی اس میں پرابلم آتی ہیں ای بی ایم مشینے گربڑ ہوتی ہیں اس میں پرابلم آتی ہیں اس لئے بیلٹ زیادہ سہی ہے اچھا یہ بتائی ازید احمد کے بیٹے کا انکومکٹر کیا گیا آپ کے جنسہ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ یوں کے کیا کیسے دیکھتے ہیں لکھنا آپ کو کارواہی جو کیسے دیکھتے ہیں نہیں بہن جی نے کہا ہے کہ اس کو جاچ کا جاچ کا جاچ کا جاچ ہے بنایا ہے تو جاچ ہونی چاہیے اس پر ہمارے ساتھ بہجن سماج پارٹی سے میئر کی پرتیاشی کے روپ میں شاہین بانو موجودتی صاف طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں جاؤں گی اور بہجن سماج پارٹی کو مجبوط کرنے کا پریاست کروں گی لکھناو سے ویڈیو جنرلش آشیش کے ساتھ سندیب خیر بھارت سمچا